بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مٹاپے کی وجہات دنیا بھر میں مٹاپا ایک بہت عام مسئلہ ہے یہ نہ صرف انسان کے جسمانی شکل کو متاثر کرتا ہے بلکہ اس کے متعدد جسمانی اور نفسیاتی اثرات بھی ہوتے ہیں جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے پاسپورٹ کی مقدار زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور جسمانی سرگرمی کم ہوتی جا رہی ہے یہ دونوں مٹاپے کا سبب بنتے ہیں تاہم یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مٹاپا صرف آلہ کیلوریز کے شمار کے بارے میں نہیں ہے یہ ایک پیچیدہ حالت ہے اور اس میں متعدد عوامل شامل ہیں جن میں سے کچھ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ دوسرے جنہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے بہت سے لوگ مٹاپے کے سماجی اور نفسیاتی اثرات کا شکار ہیں اور یہ اپراد میں ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ بن گیا ہے اس وجہ سے ہم متعدد وجہات پر بات کریں گے جو مٹاپے کا سبب بنتی ہے مہککین کے مطابق جو لوگ بڑے بڑے نوالے کھاتے ہیں پچاس وصد اضافی کیلوریز لے لیتے ہیں ان لوگوں کی نسبات چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے ہیں اور چبا چبا کر کھاتے ہیں گزہ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کھانا چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے موپید ہے رات کو دیر سے کھانے کی وجہ سے آپ کھاتے ہی سو جاتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کو تیزابیت اور کھانا حضم نہ ہونے کی شکایت کا سامنا کرنا پڑتا ہے سوڑے سے پہلے اگر آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو نظامی ارزام دروست انداز میں اپنا کام سرنجاب نہیں دے پاتا جس کے وجہ سے پیٹ کے ہجر میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ روزانہ کولڈرنگز بھیتے ہیں تو اس کا مرتب ہے کہ آپ موٹاپے کو خود گلے لگانا چاہتے ہیں ماہرین کے مطابق روزانہ کولڈرنگز کے استعمال سے موٹاپے کی رفتار میں پانچ کنا اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مشروبات میں چینی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کولڈرنگز پھانے کی خواہش میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہیں اور یوں آپ معمول سے زیادہ کیلوریز حاصل کرنا شروع کر رہتے ہیں جسمائی سرگرمی کی کمی ایک اہم کردار ادا کرنے والا انصر ہے زیادہ بیٹے رہنے والے کم کیلوریز چلاتے ہیں آپ کے جسم میں ہارمونز کی سطح میں اتار چڑھاؤ بھی آپ کے خوراک کی مقدار اور چربی کے جمع ہونے کو بھی متاثر کر سکتا ہے ڈپریشن، تنہائی، جذباتی پن، خود پر کابو کی کمی وغیرہ آپ کے بھوک اور وزن کو متاثر کر سکتے ہیں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیلوریز سے بھرپور قیصہ کھانا وہ ٹاپے کی وجہ ہے ماہرین کے مطابق چاہے نیت زیادہ لی جائے یا کم دونوں صحت کے لیے خطرناک ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بالک برد کو روزانہ آٹھ گھنٹے سونا چاہیے اگر ہم صرف کم نین کی بات کریں تو یہ مطابق کی بہت بڑی وجہ ہے جب آپ کم سوتے ہیں تو آپ میں میٹھی چیزیں کھانے کی زیادہ خواہش پیدا ہوتی ہے یوں آپ مطابق کا شکار ہو جاتے ہیں جب آپ زیادہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں یا اداسی یا مایوسی کی حالت میں ہوتے ہیں اس وران کھانا کھانا آپ کی جسمانی حالت کے لیے بہتر نہیں ہوتا اس عمل سے آپ کی ذہنی حالت پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ آپ کی تون میں اضافہ ضرور ہوتا ہے موسیقی